اسلام علیکم ساتھیوں آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبا ہماری میں خوشان دید آج میں آپ لوگوں کے لیے احمد جمال پاشا اور مشتاک احمد یوسفی کی انشائیہ نگاری کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں جو نیٹ جیارف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارامت ثابت ہوں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سوال ہے کپور ایک تحقیقی و تنقیدی مطالعہ کس کا انشائیہ ہے جواب ہے کپور ایک تحقیقی و تنقیدی مطالعہ یہ انشائیہ احمد جمال پاشا کا ہے اگلا سوال ہے اردو میں تنز کا وجود محض فرضی ہے یہ صفر کا نکتہ خیال یا زیرے کی موہم کمر اس طرز کے تنز اور صحیح ذرافت میں فرق مشرقین ہے یہ عبارت احمد جمال پاشا کے کس انشائیہ سے ماخوض ہے جواب ہے یہ عبارت احمد جمال پاشا کے انشائیہ کپور ایک تحقیقی و تنقیدی مطالعہ سے ماخوض ہے اگلا سوال ہے شامت آمال نامی انشائیہ کے مصنف کا نام بتائیے جواب ہے شامت آمال نامی انشائیہ کے مصنف کا نام احمد جمال پاشا ہے اگلا سوال ہے جنون لطیفہ نامی انشائیہ کے مصنف کون ہے جواب ہے جنون لطیفہ نامی انشائیہ کے مصنف مشتاق احمد یوسفی ہیں اگلا سوال ہے ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد یہ مصرہ مشتاق احمد یوسفی کے کس انشائیہ میں شامل ہے جواب ہے یہ مصرہ مشتاق احمد یوسفی کے انشائیہ جنون لطیفہ میں شامل ہے اگلا سوال ہے آبے گم کس کی تصنیف ہے جواب ہے آبے گم مشتاق احمد یوسفی کی تصنیف ہے اگلا سوال ہے مشتاق احمد یوسفی کی کتاب آبے گم کس طرح کی کتاب ہے جواب ہے مشتاق احمد یوسفی کی کتاب آبے گم تنزو مزاہ کی کتاب ہے اگلا سوال ہے چراغ تلے کے مصنف کون ہے جواب ہے چراغ تلے کے مصنف مشتاق احمد یوسفی ہیں اگلا سوال ہے ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں یہ مصرہ کس کے انشائیہ میں شامل ہے جواب ہے یہ مصرہ مشتاق احمد یوسفی کے انشائیہ میں شامل ہے اگلا سوال ہے اور آنا گھر میں مرگیوں کا کس کا مشہور انشائیہ ہے جواب ہے اور آنا گھر میں مرگیوں کا یہ مشہور انشائیہ مشتاق احمد یوسفی کا ہے مزید نئے ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل اردو زبا ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں باب شکریہ